اسلام علیکم جی میں محمد خان چدر آپ دیکھ رہے ہیں کسان دوست ٹیکنیکل یہ جہاں پہ ہم نے چار در پانچ پر قام چلایا ہے مونو ملاک ساڑھے سات ایش پی کی موٹر ایمپورٹڈ ہے اور الحمدللہ جو ہے پریشر فل آئی پریشر وارٹر ہے حالانکہ یہ دسمبر کا مینہ ہے اور آج دس تاریخ ہے اور سورج جو ہے بالکل برائٹنس نہیں ہے کوئی جو ہے نا وہ شائننگ نہیں ہے سورج گوشنی کے اندر اور الحمدللہ فل آئی پریشر وارٹر ہے اور بارہ سولور پینل ہم نے چھات کے اوپر لگائے ہیں یہ ایمپورٹر موٹر ہم نے یوز کی ہے یہ جہاں پہ اور یہ کیبل ادھر اندر ہم نے انویٹر لگایا ہے ساتھ گیارہ کا آپ کو سب جو ہے وہ ریوو کراتے ہیں کہ کس طرح جو ہے یہ سسٹم انسٹال کرتے ہیں جو کس طرح چلتے ہیں اور موسم میں اتنا ڈاؤن ہونے کے وجہ سے پھر بھی جو ہے یہ فورٹی نائن فریکونسی پہ چال رہی ہے ٹھیک ہے جو ہم نے ففٹی فائیو سیٹ کی ہوئی ہے یہ انشاءاللہ جو ہے یہ موسم سیٹ ہونے کے اوپر ففٹی فائیو پہ جائے گی ٹھیک ہے جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ملکل جو ہے فل تین سو اسی وولٹ کے اوپر موٹر چال رہی ہے یہ دیکھ لیں یہ پانچ شو پچانوے نوے یہ سولر کے طرف سے بولٹ آ رہے ہیں اور یہ تین سو اسی جو ہیں یہ موٹر کے طرف جا رہے ہیں اور یہ تقریباً پانچ شریف پانچ اوپیر شو کر رہا ہے لیکن میٹر کے ساتھ چیک کریں تو یہاں پہ تقریباً کوئی ابھی نو اوپیر چال رہے ہیں لیکن یہ تقریباً بار اوپیر تک چلے کی ساٹھے ساتھ کی موٹر ہے ویک کمپنی کی اور چودہ سو اسی وولٹ کے اوپر موٹر چال رہی ہے ابھی الحمدللہ جی بہترین رزائلٹ آیا اس کے اندر اور آپ کو سولر پینل اور جو اوپر سٹرکچر بغیرہ لگایا ہوئے وہ سارا جو آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح جو ہم نے فٹنگ کی ہے اور کتنے کام خرچے کے اندر ہم نے سسٹم کلایا ہے یہ پانچ سات کلو وات کا انورٹر ہے اور اس کی ویڈیو بغیرہ جو ہے اس کی میں نے بنا کر رکھی ہوئی ہے کہ سیٹنگ انورٹر کی کس طرح کرتے ہیں خود اگر سولر چلوانا ہو تو زمیندار حضرات جو ہیں یا دوست جو کس طرح سیٹنگ کارے کہ اپنا خود سسٹم انسٹال کر سکتے ہیں سارے ویڈیوز بغیرہ پہلے بنائی ہوئی ہیں تو وہ ویڈیو کے اندر جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور خود کا جو ہے وہ ڈیزائن کر سکتے ہیں اور واتس ایپ کے اوپر پوچھ بھی سکتے ہیں کہ کس طرح مدد چاہیے ہو تو ملکل ہم معذر ہیں لیکن کچھ دوست ہیں وہ زیادہ پرشان کرتے ہیں بار بار سوال کرتے ہیں سارے ویڈیوز کے اندر ہم نے بنائی ہوئی ہیں سارے سوالات کے جواب ہیں تو کچھ تھوڑا مربانی کیا کریں ادھر سے دیکھ لئے کریں یا اور بھی دوستوں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہیں تو یہاں پہ کچھ سمجھ نہ آئی ہو پھر مجبوراً آپ پوچھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب میں سولور پینل آپ کو دکھانے لگا ہوں تو دوستو یہاں پہ ہم نے یہ آٹھ پینل اس چھت کے اوپر لگے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چھت کے اوپر ہم نے پینل لگایا ہوئے ہیں کوئی سٹرکچر کا کوئی خرچہ نہیں ہے بلکل ایک سولور پینل کا جو سٹینڈ ہے اس کے اوپر تقریباً اور تقریباً چھے ساتھ سو جو ہے وہ رنگ اور بمائے سکریو بولٹ جو ہیں اس کے ساتھ اس کا خرچہ آتا ہے چھے ساتھ سو اور یہ مضبوط ہے کیونکہ یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیڑ سوٹر موٹا اینگل لگا ہوئے اور نیچے جو ہے یہ شیمٹ کنگریٹ لگایا ہوئے تاکہ وزن بنا رہے اور بلکل جو ہے کسی قسم کی پرشانی نہیں ہے اور چار پینل جو ہیں یہ ادھر لگے ہوئے ہیں یہ دے سکتے ہیں چار پینل یہ ہیں اور آٹھ پینل یہ ہیں بارہ پینل ہے اور پھر بھی جو ہے پانچ سو اسی وولٹ نوے وولٹ جو ہیں وہ چار رہے ہیں کیونکہ پینل جو ہیں وہ اچھی ہیں ان ٹائپ کے اندر ہیں جن کو ان ٹائپ اور ریزلٹ آپ دوستوں کے سامنے یہ ساڑھے چار رنج کی نالی لگی ہے اوپر اور سمجھیں کہ تقریباً پانچ کے قریب یہ ہے ساڑھے چار رنج اور موسم جو ہے وہ بلکل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دور جو ہے یہ درختوں کے اندر دوند نظر آ رہی ہے تھوڑی تھوڑی تو اس کے باوجود الحمدللہ بہت ہی سیٹسفائیڈ جو ہیں وہ فارمر ہے ہمارے بہت اچھا کام ہو گیا ہے اور کسی دوست کو کوئی انفارمیشن چاہیے اور سسٹم لگانا ہو تو رابطہ کر سکتا ہے کومنٹ کے اندر آکے تو نمبر مانگ سکتا ہے کیونکہ ہر ٹائم کالیں ہتی ہیں رات اور دن کام بھی کرنا ہوتا ہے کمپلین بھی ہوتی ہیں اور بھی اپنے سو معاملات ہیں معذرت کے ساتھ نمبر نہیں دے سکتے اگر کسی کو زیادہ مجبوری ہو پھر کومنٹ کے اندر جو ہے وہ نمبر مانگ سکتا ہے وہ پرائی ویٹ میں اسے نمبر دیے جائے گا اور ساری انفارمیشن معلومات سب کو جو ہے وہ انشاءاللہ دیے جائے گا تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اجاز پاکستان زندہ پاہت